اسلام علیکم سب کیسے ہیں اللہ کا شکر میں ٹھیک تھا کرم یا اللہ کا اور آپ سب کی دعائیں ہیں جی آج میں آپ کو ایکسل کی شیٹ میں کوئی شورٹ کٹ کیس دکھاؤں گے میں سے ایکسل کی کوئی تین چار شورٹ کٹ کیس ہوں گے جتنی بھی ہیں سیوٹ ایبل ہیں اور ایزی بھی ہیں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو موز کو جا کے سکرولنگ کرنا ٹھول بار میں اور پھر مینو بار میں پھر اس کو سیلیکشن کرنا یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو اگر ہم شورٹ کٹ کیس ہوں ہم کی بورڈ سے ہی اپلائی کر دیتے ہیں وہ زیادہ ایسی ہوتا ہے تو آج میں آپ کو کٹ کو پی پیسٹ یہ تھوڑی سی شورٹ کٹ کیس بتاؤں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی گی جی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے ایم پریس کیا ٹھیک ہے ویسی ہی ایز این اگزمپل کوئی ٹیکس موبائل پریس کر لیں موبائل پریس ٹائپ کر دیا موبائل ٹائپ کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جیسے اس کو سیلیکٹ کیا تھا اس کو سیلیکٹ کریں اوپر اوپشن آ جاتی ہے بولٹ کی آپ بولٹ کرتے ہیں اور اس پر بولٹ ہو گیا یہ اور کی بورڈ سے شورٹ کٹ ہے کنٹرول پلاس بی اب یہ دیکھیں کنٹرول پلاس بی ان بولٹ ہو گیا پھر کنٹرول پلاس بی یہ بولٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے شورٹ کٹ بولٹ کی کوئی بھی ہم نے اگر ٹیکسٹ لیا ہے اس کو ہم بولٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا پریس کریں گے کنٹرول پلاس بی اسی طرح سے اگر ہم اس میں کچھ اور ایمپلیمنٹس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ آئی ہے کنٹرول پلاس آئی سے اٹیلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اٹیلیک یعنی کہ تھوڑا تیڑا تیڑا سا ہے آپ کا ٹیکسٹ یہ اٹیلیک ہو گیا کنٹرول پلاس آئی سے دیکھیں ایک دفعہ اس کو پھر سیلیکٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ کنٹرول آئی سے ٹیلیک کنٹرول بی سے بولٹ اور یہ ہے فونٹ کلر یہ فونٹ سائز یہ فونٹ ڈکریس فونٹ سائز اور یہاں سے آپ فونٹ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ فونٹ سائز ٹھیک ہے ابھی اس کو میں کہتی ہوں کنٹرول پلاس آئی سے وہ تو میں نے ویسے یہ چھوٹ کٹ کیس ہیں کنٹرول پلاس آئی یہ دیکھیں ریموگ ہو گیا کنٹرول پلاس آئی یہ پھر اٹیلیک ہو گیا ابھی میں نے صرف آپ کو بولڈ اور اٹیلیک کا بتایا ٹھیک ہے اور ایک اور چیز جب ہم اس کو مجھے سیم ایز اٹیز جیسے یہ اوپر ٹیکس لکھا ہوا ہے کچھ بھی لکھا ہو جیسے ہم سیلری شیٹ بناتے ہیں کوسچن آنسر ہوتے ہیں مارک شیٹس بنتی ہیں بہت جگہ ہم کوسچن نمبر ون کوسچن نمبر ٹو لکھتے ہیں تو ہم اس کو کنٹرول لی کریں گے اور صحیح ڈبلیکیٹ نیچے آ جائے گا اس میں تھوڑی سی چینجز کریں گے کوسچن ٹو لکھ دیں گے صرف ٹو لکھ دیں گے اس طرح سے ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے سیونگ ہو جاتی ہے ٹائم کی بھی اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں میں ابھی کنٹرول ڈ پریس کروں گے تو یہ سیم ایز ایز نیچے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ کنٹرول ڈ کیا تو یہ پوری کی پوری جو کولم ہے وہ نیچے موبائل میری پوری ٹائپنگ نیچے آ گئے یہ دیکھیں آپ سیم ایز ایز ہے کٹ کوپی پیسٹ کا بھی آپ کو بتاتی ہوں کٹ کوپی پیسٹ کیسے کرتے ہیں جی یہ آپ کو کھول دکھا دو کٹ کوپی پیسٹ اوپر ٹول بار بھی ہے مینیو بار بھی ہے یہاں پہ ہم چھوٹ کٹ بھی یوز کھا سکتے ہیں سب فسلیٹیز ہوتی ہیں جسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے کنسپٹ کے لیے کرنے پڑتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بولڈ اٹیلیک اور کنٹرول ڈی کا بتایا اور ایک اور چیز کا بھی بتاؤں گی آپ کو یہاں بھی ٹیبل بہت آسانی سے ہے کیونکہ جب بچے وان ٹو ٹری فور تک ہوتے ہیں تو ان کو ٹیبلز یاد کروانے پڑتے ہیں تو اس میں ٹیبل کا اتنا ہی شو نہیں ہوتا وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے اس کو کیا کہا دیا کنٹرول ڈی کیا اٹھیک ہے اب کنٹرول کوپی پیسٹ کی دیکھتے ہیں جی یہ ہے رائٹ کلک کی میں نے اٹھیک ہے کوپی کٹ پیسٹ اوپشن یہاں پہ آئیں اوپر ٹول بار میں یہ دیکھیں یہ ہے کوپی کوپی ایسے پیکچر اور یہ کٹ کنٹرول پلس ایکس کٹ کے لئے ہے اور کوپی کے لئے کنٹرول پلس سی اور پیسٹ کے لئے کنٹرول پلس ب اور یہ ہے فرمائٹنگ فرمائٹنگ میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ کلک کرو گے یہ دیکھیں پوری اس کی ڈسکرپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو ایک دفعہ ایمپلیمنٹ ہوگا دو دفعہ کلک کریں گے تو پھر آپ جتنی برس چاہیں وہی فرمائٹنگ نیچے آتی جائے گی یعنی کہ اگر کوئی کوئی اپنا بولڈ اٹیلک کیا ہوئے ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے دوسرے ٹیکس پر بھی آئے یعنی ٹائپنگ کچھ اور وہ پیر اگر آپ کچھ اور ہو لیکن ہمیں سارا اس کا چاہیے فرمائٹنگ اس کی چاہیے تو وہ بھی آ سکتی ہے ہم جسٹ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ فرمائٹنگ کو ڈبل کلک کریں گے ہو جائے گا یہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے کنٹرول ڈ کیا تھا اب اس کو کرنا ہے کوپی پیسٹ یہ دیکھیں کنٹرول کنٹرول پلس C اور انٹر کیا جہاں بھی آپ کو چاہیے کنٹرول پلس V کنٹرول پلس C یہ کوپی ہو گیا اور نیچے کنٹرول پلس V کیونکہ یہ تو کوپی پیسٹ یعنی کہ یہ اپنی جگہ پہ بھی رہے اور دوسری جگہ پیسٹ ہو جائے کوپی پیسٹ کو یہ مطلب ہے کنٹرول ایکس جو ہوگا وہ اپنی جگہ سے ختم ہو جائے گا صرف ہم اس کو دوسری جگہ پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کنٹرول ایکس کرتی ہوں یہ کنٹرول ایکس کیا اور یہ کنٹرول V ادھر کنٹرول ایکس انٹر کیا اور ادھر کنٹرول V کنٹرول V کنٹرول V کنٹرول V کنٹرول V کنٹرول ایکس پریس کریں یہ دیکھیں پریس کنٹرول ایکس اور یہ انٹر کریں اور یہ کنٹرول V یہ دیکھیں اپنی جگہ سے یہ غائب ہو گیا اور دوسری جگہ پیسٹ ہو گیا یہ میں نے آپ کو ابھی تک کٹ کپی پیسٹ ڈبلکیٹ ڈبلڈ اٹیلیک یہ چیزیں سکھائیں ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں کوشش کروں گی اس ویڈیو میں سکھا دوں نہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں سکھاؤں گی ٹیبل کس طرح سے اس میں ایزیلی بہت ایزیلی کیونکہ یہ کانٹنگ سوٹ ویئر ہے اس پر آپ کو پی پیسٹ کچھ بھی کر سکتے ہو ٹیبلز کانٹ کر سکتے ہو کانٹنگ کر سکتے ہو ڈیس مینشن کر سکتے ہو پرسنٹیج نکال سکتے ہیں بہت ایزیلی یہ بہت ہی سپورٹیف سوٹ ویئر ہے کوئی اس میں زیادہ فرمولے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو ادھر فرمولہ باہر ہے آپ ادھر سے سمیشن کا کوئی بھی فرمولہ آپ لے سکتے ہیں ایڈیشن کا سبسٹریکشن کا اور اگر خود مینوالی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے سائن بھی پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سیلی نمبر بہت زیادہ ایزیلی ہم ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وان ٹائپ کیا یہ ٹو کیا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو سیلیکٹ کریں صرف نمبرز کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا ہے یہ والا ایرو آئی کا ان کو ٹریک ڈاؤن کریں دیکھیں کاؤنٹنگ خود با خودا کے جیسے اور سیم اسی طرح اگر ہم لکھتے ہیں منڈ ٹائپ کرتے ہیں یہ possible تو مروع ٹائپ ہے منڈ ٹائپ کیا ہے اب اس کو ٹریک ڈاؤن کریں یہ ایرو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ایوپیчитنٹ لرہ ہے یہ دیکھیں سارے منڈ Chrisique وینن س ڈها ریعہ سندگی ساڑ mam دے کے نام آگے ہیں اسی طرح سے ہم اگر ایرز کرنا چاہے ہیں س نے دیکھیں جو میں لکھتی ہوں جے اے این یو اے آر وائی چینوری اب میں اس کو ڈریک ڈاؤن کرتی ہوں یہ والا ایرو آئے کا اتر سے اکتوبر نومبر اور دسمبر یہ دیکھیں یہ منڈی ٹیوز تے یہ ایئر سا آگے یہ منڈ منٹس نیم آگے اور یہ ڈیز نیم ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ نمبر آپ جو بھی ون سے لے کر لیون تک ٹویل تک جتنا بھی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کاؤنٹنگ میں آپ نے دو لائنیں سیلیکٹ کرنی ہے دو روز اور ڈیز میں اور منٹس میں آپ نے بس یہ ٹائپ کریں اور اس کو ڈریک ڈاؤن کریں تو یہ ہو جائے گا کوئی اس میں مشکل نہیں ہوگی اچھا اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی سکھاتی ہوں سیل مرچ کرنا سکھاتی ہوں آپ کو مرچ کس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر میں یہ مرچ کرنا چاہوں یہ اس کو دونوں کو سیلیکٹ کیا یہ ہے مرچ ٹھیک ہے اس کو اپن کریں مرچ انٹ سنٹر کا ہے اب میں یہاں پہ لکھ سکتی ہوں ایئرز منتھ اینڈ ڈیز ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں ڈا 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 ڈ زیادہ کرنا ہے آپ نے رائٹ کلک کریں اس پر اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو اسے بھی کلر لے کلر لے لیا اور فم سائز اور اس کا اٹو فٹ کرنے کے لئے دیکھیں کولمز کے مٹ میں دبل کلک کرتے ہیں یہ تھا آج تک آج کی ویڈیو نیکس ٹائم انشاءاللہ میں آپ کو ٹیبل سکھاؤں گی کہ ہم کس طرح سے اس پر کونٹنگ کر سکتے ہیں ٹیبل ملٹیپکیشن سپٹیکشن ایڈیشن کس طرح سے کہتے ہیں آج صرف آپ کو تھوڑا سا یہ جسٹ بتایا ہے کہ شورٹکٹ کیز بتائیں کہ ڈریک ڈون کیسے کرتے ہیں ڈیز کے نام کیسے آتے ہیں پرمیٹنگ کیسے کرتے ہیں تھوڑے بہت سٹیپس بتائیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں زیادہ بتاؤں گے اور فل کمکلیٹ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ضرور بتائیں گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں تھینکس لوٹ اور ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ آپ سب کا ویڈیو دہنے کا جزاک اللہ اللہ حافظ